اگر آپ نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حبیب جالب اور عمران خان کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے مدیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naysubha.org naisubah.org اسلام آباد میں بنی گالہ کی ایک پہاڑی پر واقع وزیر آزم عمران خان کی رہائش گاہ کے کشادہ لون میں کناتے لگا کر ایک آرزی ٹی وی سٹوڈیو قائم کیا گیا تھا یہاں سے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے اتیات اکھٹے کرنے کی خاطر ایک لائف ٹرانسمیشن کا اعتمام اے آر وائی ڈیجیٹل نے کیا تھا مجھے اس ٹرانسمیشن میں شرکت کی دعوت شوکت خانم ہاسپٹل کی طرف سے خواجہ نظیر احمد نے دی تھی ڈسمبر کی کڑکڑاتی سردی میں رات نو بجے کے قریب اس فنڈ ریزنگ ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے بنی گالا پہنچا تو وہاں جاوید میاں دار، علی زفر، شویب اختر، جہانگیر خان، اداکارہ ریما اور کچھ دیگر اہم شخصیات پہلے سے موجود تھیں ریما نے پوچھا کہ آپ تو ہر حکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں آج وزیر آزم کے گھر کیسے آگئے؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا شوکت خانم ہسپٹل کے سی ای او ڈاکٹر فیصل سلطان نے انہیں میرے بارے میں بتایا کہ جب عمران خان وزیر آزم نہیں تھے یہ تب سے ہمارے ساتھ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور آج ہم نے انہیں سیاست پر گفتگو کے لیے نہیں بلکہ ایک نیک کام میں حصہ لینے کے لیے بھلایا ہے اس دوران ٹرانسمیشن شروع ہو گئی تو میزبان فخر عالم نے بھی پہلا سوال یہی پوچھا کہ آپ شوکت خانم ہسپٹل اور عمران خان کی سیاست کو الگ الگ سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے انہیں بتایا کہ آج عمران خان کی مخالفت کرنے والے بہت سے سیاستدان ماضی میں شوکت خانم ہسپٹل کی مدد کر چکے ہیں کیونکہ یہ ہسپٹل اور سیاست الگ الگ ہیں پھر میں نے انہیں شوکت خانم ہسپٹل کے بارے میں حبیب جالب کی ایک نظم سنائی غیر متوقع طور پر یہ نظم وہاں موجود سب مہمانوں کے لیے ایک سرپرائز تھی حالکہ یہ نظم حبیب جالب کی سوانے جالب بیتی میں بھی شامل ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کے ساتھ حبیب جالب کی بڑی دوستی تھی جب عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہسپٹل بنانے کا آغاز کیا تو جالب صاحب نے ایک نظم لکھ کر مجھے دی جو میں نے روز نامہ جنگ میں شائع کرائی اسی زمانے میں نصار عثمانی صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ حبیب جالب کی آپ بیتی مرتب کی جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے لاہور میں اپنے گھر کا ایک کمرہ مقصود کر دیا میں نے اور مظفر محمد علی نے جالب صاحب کو رازی کر لیا اور عثمانی صاحب کے گھر میں تاہر اصغر نے جالب بیتی کو ایک کتاب کی شکل دی یہ کتاب 1993 میں شائع ہوئی اور جالب صاحب نے بطور خاص اس میں شوکت خانم ہسپٹل کے بارے میں اپنی نظم شامل کرائی اسی سال جالب صاحب کا انتقال ہو گیا 29 دسمبر 1994 کو شوکت خانم ہسپٹل کا افتتہ ہوا تو جالب صاحب دنیا میں موجود نہ تھے لیکن ان کی نیخ خواہشات ان کی نظم کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہیں گی شوکت خانم ہسپٹل کے 25 سال پورے ہونے پر 29 دسمبر 2019 کو میں نے یہ نظم لائف ٹرانسمیشن میں سنائی تو وزیر آزم عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ اس نظم سے بے خبر تھے شوکت خانم ہسپٹل کے لیے اس ٹرانسمیشن میں عمران خان بتا رہے تھے کہ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 25 سال قبل انہیں 70 کروڑ روپے کی ضرورت تھی جو بہت مشکل کام تھا پہلا ایک کروڑ بڑی مشکل سے اکھٹا ہوا لیکن بعد میں پاکستانی قوم نے ان پر اعتماد کیا اور وہ ہسپٹل بنانے میں کامیاب ہو گئے اس کامیابی کے چند سال بعد انہیں ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہ ناکامی 1997 کے انتخابات تھے جس میں عمران خان ایک نشست بھی حاصل نہ کر پائے اور ہسپٹل کے لیے اتیارت میں بھی کمی واقع ہو گئی عمران خان نے کہا کہ انہوں نے حمد نہ ہاری سیاست اور ہسپٹل کو علیدہ رکھا اور آخر کار پہلے خیبر پختون خواہ اور پھر مرکز میں حکومت بنا لی لاہور کے بعد وہ پشاور میں بھی کینسر ہسپٹل بنا چکے ہیں اور اب کراچی اور پھر کوئٹا میں کینسر ہسپٹل بنانے کے لیے پرعظم ہیں اسی گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ آج کل حبیب جالب ہندوستان میں بڑے پاپیولر ہیں ہندوستان میں نرندر موڈی کے خلاف جلسوں میں جالب صاحب کی ایک نظم کے یہ اشار بڑے مقبول ہیں ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ اشار ان کی مشہور نظم دستور کا حصہ ہیں اس نظم کے ذریعے حبیب جالب نے عیوب خان کی طرف سے 1962 میں نافذ کیا جانے والا دستور مسترد کیا تھا عمران خان اکثر اپنی تقریروں میں عیوب خان کے دور کو بڑا مثالی قرار دیتے ہیں کیونکہ عیوب خان کا پوتا عمر عیوب ان کی حکومت کا وزیر توانائی بھی ہے جب جالب نے عیوب خان کے دستور کو صبح بے نور قرار دے کر کہا کہ میں نہیں مانتا تو ان پر اقدام قتل اور شراب نوشی کے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تاکہ وہ محترمہ فاطمہ جنہ کے جلسوں میں جا کر یہ نظم نہ سنا سکیں پولیس نے نہ صرف ان سے ایک چاکو برامت کیا بلکہ ایک زخمی بھی پیدا کر لیا اس کی خون آلود کمیز کے ساتھ ساتھ دو بطلے شراب بھی برامدگی میں ڈال دی یہ مقدمہ قائم ہوا تو عیوب خان کو لینے کے دینے پڑ گئے ان کے سیکیٹری اطلاعات نے گورنر نواب کالاباک سے کہا کہ جالب تو آدھی بطل نہیں خرید سکتا آپ نے اس پر دو بطلے ڈال دی پھر بھی جالب کی زمانت نہ ہوئی مقدمہ ہائی کوٹ میں پہنچا تو جالب کے وکیل میاں محمود علی قصوری نے عدالت میں کہا کہ جالب کسی کو آنکھ نہیں مار سکتا وہ چاکو کیا مارے گا اور یوں جالب کی زمانت ہو گئی آج کل عمران خان کی حکومت کے سیاسی مخالفین پر بھی کچھ اسی قسم کے مقدمات بن رہے ہیں جن پر حکومت کو لینے کی بجائے دینے پڑے ہوئے ہیں بہرحال عمران خان کی سیاست اور شوکت خانم ہاسپٹل دو مختلف چیزیں ہیں لہٰذا حبیب جالب کی وہ نظم پیش ہے جو اس نیک کام کے بارے میں ان کی نیک خواہش تھی اس نیک کام میں آپ بھی اپنا پھرپور حصہ ڈالیے جالب نے کہا تھا یہ کارے نیک ہے عمران ہسپٹال بنا نہ حاصدوں کا برامان ہسپٹال بنا معاملات نہ رکھ صرف اہلِ ایمہ سے تو کافروں سے بھی لے دان ہسپٹال بنا مثال مہرِ درکشاہ ہے گنگارام نہ ہندو بن نہ مسلمان ہسپٹال بنا تو والدہ کی دعاوں سے سعی پہم سے بنا ہے دیس کی پہچان ہسپٹال بنا تیرے خیال کی پاکیزگی پر اہلِ جہاں ہزار جہاں سے ہیں قربان ہسپٹال بنا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی